بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ایک میں ویڈیو یہ بھائی نے مجھے ورسپ کے اوپر اپنی بات قصہ اپنا سنایا یار بیشارے نے جس کا نقصان کم ویش ڈیڑھ لاکھ روپے کا ہوا پاکستانی روپے کا حساب سے بات کر رہا ہوں اگر ریال کی بات کر رہے ہیں تو تقریباً دو ہزار ریال کا میں جو پہلی ریال ایڈ کی اپنے ساتھ پردیسی بھائی ہیں ہم نے ایک دن گھر جانا ہے یار واپس سب بھائیوں کو خیر و آفیت سے لے کر جائے اور خوشی خوشی جائیں یار اپنے گھروں کو آپ ہاں پردیسی جب جاتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے جب واپس آتا ہے نا تو یقین مانے اتنی کی ذہنی طور پر اتنی کی ٹینشن ہوتی ہے نا کہ حالانکہ یار بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے جب پردیس جا رہا ہوں واپس چلے جانا ہے پھر ایک دن لیکن نا فیملی کو چھوڑ کر جب بندہ جاتا ہے نا تو بہت مشکل ہوتی یقین مانے برحال جی اس بھائی کا تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے تقریباً دوہزار ریال کا نقصان ہو گیا کیسے ہو گیا ہم تمام پردیسی بھائیوں کو ایسے میں بولتا ہوں فرادی بندیوں سے ایسے جو چار باز بندے ہیں ان سے محتاط رہنا چاہیے پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں یہاں پر نہیں یہاں پر جو بھی معاملات ہیں اس کے متعلق چلو بھی ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی اچھا وہ بندہ بولتا ہے جی میں چھوٹی گیا میں نے بھائی میرے پاس جتنے بھی ریال تھے اس کے بھائی کے پاس دس تھے پندرہ تھے بیس تھے میں نے ٹکر لی میری ٹکٹ ہو گئی میں چھوٹی گیا اور یہ ابھی دو چار پانچ دن پہلے کی بات ہے تو مجھے بول رہا ہے کہ میں پہنچا پاکستان میں اور خیر و آفیت الحمدللہ میری فیملی مجھے لینے آئی ہم گھر پہنچے میں کھانا مانا اچھا بنا ہوا تھا کھایا پیر لیکس اچھا میرے پاس میں نے آپ کی ویڈیو دیکھتا تھا ریاریٹ والی مجھے وہ بول رہا ہے تو میں نے نہ بولا کہ بھی یار ریاریٹ ہو سکتا ہے اوپر جائے کیونکہ وہ بھائی بولتا ہے ہر بندہ ہی سمجھدار میں یہ بولتا ہوں جو بندہ پردیس میں دس سال نکال جاتا ہے الحمدللہ وہ سمجھدار ہو جاتا ہے لیکن جب وہ پاکستان جاتا ہے اسٹم بھولا ہی ہوتا ہے وہ یہ آپ بات میری مانیں گے پردیسی بھائی جب پاکستان جاتا ہے اسٹم وہ بیچارہ سیدھا سادھا بھولا نسان ہوتا ہے حقیقت مانیں اچھا بارال بولتا جی میں نے آپ کی ویڈیو دیکھتا تھا میں نے بولا بھی چلو ابھی ریار سارے نہیں ایکسچینج کرواتا میں تھوڑے کروا لیتا ہوں باغی انشاءاللہ ریٹ تھوڑا پوتا تو پھر کرواؤں گا اچھا میں نے وہ بولتا ہی دو ہزار ریال لیے اور میرے ایک دوست بھی ساتھ ہے میرے اور ہم چلے گئے اپنے شہر میں ریال ایکسچینج کروانے ہوا کچھ یوں کہ جب ہم اپنے شہر میں گئے ہیں وہاں ایکسچینج ریٹ والے تھے دو چار جن کا ہمیں پہلے سے پتا تھا پرانے جانتے تھے ہی نے تو ہم نے ان سے ریٹ لیا ایک سے لیا دوسرے سے لیا تیسرے سے لیا تو وہ ایک بھو رہا ہے چوہتر چالیس دوسرا بھو رہا ہے چوہتر تیس سوری تیسرا بھو رہا ہے چوہتر پچاس ایسے ریٹ وہ بھو رہے تھے تو میں نے نہ سوچا کہ بھی چلو یار جو ریٹ اچھا دیتا اس سے ایکسچینج کروا لیتے اتنی در میں ایک بندہ ہمارے پاس وہ بولتا جی آتا ہے وہ ہمیں بولتا ہاں بھو ریال ایکسچینج کروانے ہم نے بلا ہم نے نیمہ نہیں ہم نے نیکسینج کروانے وہ بولتا بھائی ایکسچینج کروانے تو بولو وہ ہماری شاوپ ہے پیچٹر پچیس ریٹ دیں گے میں نے بولا بھی ٹھیک ہے یہ تو پچاس آٹھ پیسے ریٹ زیادہ دے رہا ہے دوسروں سے اور اس سے ایکسچینج کروانے وہ بولتا وہ ہماری شاوپ ہے یار ہم انڈر گاؤنڈ تھوڑا کام کرتے آپ کو پترہ پاکستان میں وہ مسائل ہیں مسائل ہیں یہ وہ ہے آپ کو ریٹ اچھا مر رہا ہے تو کوئی مسائل ہیں ٹینشن مت لے تو اچھا ہم نے بولا بھی چلو دکان کے باہر ایک کاؤنٹر ہے جی بولتا کاؤنٹر کے اوپر وہ بندہ کھڑا ہو گیا اس نے نا پانچ پانچ سو ریال کی کچھ گدییں نکال لیں اور وہ گننے لگ گیا ایسے 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 اس نے بولا یار یہ پورے ہیں آپ خود بھی اپنی بھی تسلی کر لو ہم نے پیسے میرا دوست پیسے گھنے لگ گیا میں نے دو ہزار ریال نکالا اس نے بولا بھائی پیسے دو ہزار ریال بھی میں نے دو ہزار ریال اس کو پکڑا دیا اس نے دو ہزار ریال پکڑا ہے اور وہ پیسے گھن رہا ہے تو اتنی دیر میں میں اس کو بول رہا ہوں یار کہ یار یہ اگر پیسے ہمیں یہ بڑے نوٹ مل جائے ہیں مثال کا طور پر ایک ہزار یا پانچ ہزار پیسے پکڑے ہم سے تو دکان کے اندر گیا ہمارے سامنے تو دکان والے سے دکان سے باہر آیا ہمیں بولتا یار ادھر تو نہیں ہے ایک منٹ میں وہ ساتھ فری دکان سے لے کر آیا تو بولتا ادھر گیا ہمارے سامنے تو ہم اتنی در میں ایک دو دکان میں دیکھا ہے ہم نے دو باتیپس میں کی ہیں تو وہ بندہ ادھر ہمارے سامنے گیا تو گیب ہو گیا اچھا ہم وہ شوٹ ڈال لیا کہ بھائی ادھر وہ بندہ آیا ہے اس نے پیسے ہم سے لیے ہیں دو ہزار ریال وہ بولتا ہے ہمیں دے گا ہمیں پیسے دیئے پانچ پانچ سو ریال سو سو ریال بھڑی کو گدییں تھی ہم نے بولا بھائی بڑے نوٹ دیتا تو وہ بولتا ہے میں شاپ سے یہ بولتا ہماری شاپ ہے وہ بندہ بولتا بھائی ایک سچینج ریٹ والی شاپ ہے لیکن کون بندہ ہے وہ ہم تو نہیں جانتے اسے بھائی آپ جانتے ہیں تو اس سے پوچھ رہی یہاں پر بھائی ابھی لگے ہوئے ہیں کیمرے کی سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ چیک کر رہے ہیں یہ وہ ہے اگر کوئی مل جائے تو بھائی مل جائے گا ورنہ جو بھی معاملت ہے تو پردیسی بھائیو آپ کے ساتھ یہ ویڈیو صرف شیئر کرنے کے میرا مقصر یہ تھا کہ ایسے کسی بھی بندے کے ہاتھ میں یہاں سے جا کر ریال مت پکڑوائیں کسی با اعتماد گیلر کے پاس جائیں جس کے پاس ریٹ بھی آپ کو اچھا ملے اس سے پیسے لے پیسے اس کو بولیں بھائی یہاں بھی دو ہزار یال کتنے منے اتنے منے وہ اتنے پیسے پکڑے تسلی کریں اس کو بولیں بھائی یہ لے دو ہزار یال اور شاپ کی اندر کھڑے ہو کر اس بندے سے جو کاؤنٹر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس سے ڈیل کریں باہر کسی بھی بندے سے ڈیل مت کیجئے گا